اور حجی صاحب آپ کا مجلس رمضان پروگرام میں استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا ہے اور آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ رمضان کا جو پیغام ہے وہ ہمارے مومنوں تک پہنچائے رمضان شکریہ محسوس صاحب ہماری فیجی مسلم لیگ کے طرف سے ہمارے طرف سے اور سارے فیجی کے جتنے بھی مسلمانوں کے طرف سے آپ سبوں کو خاص کر کے جتنے نیزلنڈ کے رینے والے مسلمان ہیں ہمارے جتنے بھی روزدار ان کے لیے ہماری طرف سے یہی سندیسہ ہے حالانکہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک نمنا ہے ہمارے لیے ایک دوسری طرح کی میرے خیال سے شاید زندگی میں کسی کو نصیب نہیں ہوا ہوگا پھر بھی اللہ کا بہت ہی میرے خیال سے ہم شکر مزان ہے کہ ہم آز زندہ ہیں ہم کو موقع ہم اللہ ہے کہ ہم پھر سے رمضان میں شریک ہو اور یہی دعا ہے رب العزت سے کہ ہماری جتنے بھی دلی تمنا ہیں ہماری جو بھی دعائیں ہیں ہماری جو بھی خواہشیں ہیں وہ پورا کریں اور آپ سبوں کے لیے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ریسٹرکشن سب جہاں ہیں آپ کا تو میرے خیال سے اور زیادہ ہوگا شاید ابھی تو لیول فور ہے شاید انشاءاللہ اگلے ہفتہ سے لیول تری ہو جائے پھر بھی آنے جانے میں دکت ہوگی مارزتیں تو بند ہی مرکسیں بند ہیں گھر پہ ہی ترابی اور نماز عدا کرنا پڑتا ہے تو اس میں موقع ملتا ہے الحمدللہ ہم کو شاید زیادہ سے زیادہ وقت فیملی کے ساتھ بتانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کرنے کے لیے ہم جس سے بھی سنتے ہیں سب کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو موقع ملتا ہے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے اور بھی جتنے بھی ذکر کرنے کی موقع ملتی تو اللہ کے طرف سے یہ بھی سمجھ لو ہمارے کے لیے ایک نصیب والوں کو ملتا ہے موقع کی اتنا زیادہ وقت ہم عبادت میں بتائیں اور بے تقلوف کیونکہ کسی طرح کی پریشہ نہیں کسی طرح کی کمیشل اور ورک اور سکول وگرہ کی پریشنیت انشاءاللہ رمضان کی جو عبادت تھی جو ہماری طرف سے جو بھی سپلکیشنز جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ وہ اچھی طرح بیٹھے آپ کو بھی اسی طرح بہت بہت شکریہ صدر صاحب جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا جیسے کہ پچھلے سالوں کے اندر میں جو فیجی مسلم لیگ کے وہاں پر جو مدرسہ چل رہے ہیں آپ کے علماء اکران نیوزلین آتے تھے کچھ زکاة اور یہ کولیکشنز کے لیے تو جبکہ یہ سال جو بوڑا وغیرہ ہے یہ بند ہے تو فیجی مسلم لیگ نے کیا انتظامات کیا ہے خاص طور پر نیوزلین کے لیے جو یہ ڈونیشنز جو لوگ دینا چاہتے ہیں جو ہر سال دیتے ہیں شکریہ ماشر صاحب یہ ہمارے لیے ایک میرے خیاس سے بہت ہی اہم بات ہے اور تھوڑے مشکل کی بات بھی ہے کیونکہ ہم جو اسلامی کنسٹیٹ افصاد ویسیفک بوئیز ہسٹل اور فاطمہ گیلز ہسٹل ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ ان میں جتنا بھی کام پچھلے سالوں ہوا ہے اس میں نیوزلین اور شریعہ والوں کا بہت باری تاؤن تھا اللہ ان کو ززاکر دے اور ہمارے جتنے بھی علماء حضرات اکثر رمضان ہی میں جاتے ہیں اور اچھی طرح سے ہماری لوگوں ان کی خاتیر کرتے ہیں اور تاؤن کرتے ہیں ہماری جتنے بھی بچوں کے لیے تو اس سال تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی کرنسہ طرح سے یا لائنز وغیرہ بھی نہیں ہے تو ہم نے انتظام کیا ہے انشاءاللہ ہم ہمارے جتنے بھی ہیوان و مائنڈ ہیں جتنے بھی ایجنٹ سے ان کے پاس میں ہم نے آثورٹری دیا ہے خاص کر کے میرے خیال سے مولانا تسلیم جو ہے مائنز دائشاہ میں وہ ہمارے نمبر ون ریپریزنٹیو رہیں گے اور کچھ ایسے بھی لوگوں ہیں جن کی میرے خیال سے ان کے پاس میں ہمارے طرف سے آثورٹری ہے اور ہمارے جتنے بھی کولیکشن کرنے والے ان کے نامہ والی ان کے پاس میں ہیں کس کے رابطہ قائم کرے تو انشاءاللہ وہ قائم کریں گے وہ جرور کونک کریں گے آئندہ روزوں میں روزوں میں کہ ان سے رابطہ قائم کریں کہ ان سے جو بھی تاؤن ہونا سکے ہو سکے تو مائنز دائشاہ نمبر ون ہے اور بھی جتنے بھی ہمارے یار دوستے ان کو بھی ریپریزنٹیو کے چٹھی دیا گیا ہے اور فیجی مسلم لیگ ڈائریک بھی وہ بھیج سکتے فیجی میں تو آج کا تو جو آن لائن اور ڈائریک ٹرنشفر جو انتظام میں الحمدللہ اس سے کسی طرح کی مایوسی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ جو کسی کو دینے کی اپنی طرف سے یہ امید رکھتے ہیں اور زیادہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ تو افتاری بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ اور صدقہ اگرہ نکالنے کی مشکل آتے ہیں تو ہم آپ سے ہی گزاریت کریں کہ زیادہ زیادہ ہمارے طرح تاؤن کریں یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نیری چھلڈنڈز کو کہتے ہیں ان کی معاملات خرم میں شاید اچھے نہیں ہو کافی آئر انسٹیونٹ بھی ہمارے پاس میں پرسیفک کی اور الحمدللہ ہماری جو ریکورڈ ہیں ان سے اچھ اچھے بچے ہمارے نکل کے پڑھ کے نکل کے کچھ ڈاکٹر انجینئر بن گئے بچیوں کی ساجی ہو گئے الحمدللہ اچھی طرح سے دلیوی بتا رہے ہیں تو ہماری یہی گزارش نہیں کہ آپ یہ تعہون کرتے رہے ہیں جو صدر صاحب ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ لوگ اس مدرسے کی طرف تعہون کریں آپ نے شاید میرے پروگرام میں شروع میں سنا ہوگا میں نے جو قرآن تلاوت پیش کیا تھا یہ عثمان دنبولے کی آواز میں یہ پین جی کا جو بچہ تھا فیجی مسلم لیگ نے اسے انسٹیٹیوٹ میں لا کر کے داخل کیا تھا اور پھر وہ وہاں سے اس طرح چمکے کہ اس کا قرآن جو تلاوت ہے پڑھنے کا انداز اپنی مثال آپ ہے ایسے ایسے بچے بہت ہمارے پاس مسلم نکالے ہیں اور آپ جانتے ہیں کچھ ڈاکٹر بھی نکلے انجنئر بھی نکلے الحمدللہ اچھی دلگی بتا رہے ہیں کچھ تو اوبرسیز چلے گئے ہیں ہم ابھی لوڈ کے ہیں تھے فیوری سے مدینہ میں ہمارے ایک بہت اچھی اچھے بچے وہاں پہ جو کونویٹ ہی توقی تھا الحمدللہ وہ انہیں بیسلس کر کے گیا ہے اب ان کی مانسٹرز کرنے کی امید ہے اور ایسے سے بہت ہمارے اچھے بچے ہیں جو آئندہ انشاءاللہ ہمارے دو بچے ہیں گریجویٹ ہو گئیں میلیجیا سے نہیں نکل کے آئے جائیں گی کومیس کر کے آ رہی ہیں تو ایسے ایسا جو ترقی ہوتا ہے آپ کی تاؤن سے اللہ آپ کی ذرا خیرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے طرف سے ہمارے لئے کرتے ہیں ان کو اللہ ذرا خیرتے ہیں ان کی جتنی بھی تمنا اللہ ان کے پورے بہت بہت شکریہ صدر صاحب ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم انشاءاللہ فیجی مسلم لیگ کے طرف مدد کرتے رہیں گے اپنے میڈیا کے ذریعے سے اور نیوزلین فیجی ٹائمز یہ ہمارا اپنا میڈیا ہے جو کہ یہاں نیوزلین میں فیجی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم فیجی مسلم لیگ کو اور آپ کے ساتھ میں مل کر کے کام کرنے کی کوشش کریں گے جزاکاللہ سینکیو سلام علیکم موالیکم السلام جزاکاللہ صدر صاحب